انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اب سی او بہریہ ٹاؤن علی ریاض صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے آپ سے درخواست ہے کہ آپ توجہ رکھیں زناب علی ریاض مالک صاحب سی او بہریہ ٹاؤن بسم اللہ الرطمانے رہی سب سے پہلے میری طرف سے اور جیمن ملک ریاض صاحب کی طرف سے آپ سب کو سلام اور میں اس وقت بڑا مس کر رہا ہوں میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں اڑھ کے کسی طرح مہاج ہوں آپ لوگوں کے پاس مگر انشاءاللہ دو چار دن میں میں پاکستان میں ہوں گا ایڈبل صاحب کا ایڈبل صاحب کی پوری ٹیم کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں کہ میری غیر موجودگی میں بلکل ماشاءاللہ بیریہ ٹاؤن الحمدللہ پہلے سے بہتر چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلے گا آپ لوگوں کا میں زیادہ ٹائم ہی لوں گا صرف پانچ پر دنوں گا کچھ دن کی دل دی گلہ کر لانگے مجھے آج بھی یاد ہے کہ 27 جنوری 2014 کو جب ملک صاحب نے بیریہ ٹام کراچی شروع کیا اور 8 فیوری 2014 کو ہم نے اس کی بکنگ بند کی تو ریسپونس آپ سب کو پتا ہے آپ لوگ سب وہاں تھے میں بھی تھا اور جس طرح کا ریسپونس آیا ہمیں اللہ کا بہت بہت شکر اور جب میں پہلی دفعہ کراچی آیا تو 13 مئی 2014 کو میں کراچی آیا تو ایڈبل حیات صاحب نے مجھے گیٹ ہاؤس کے پاس چار کنٹینر رو بارہ کرسیاں لگی ہوئی تھی اور اللہ پاک نے وہاں سے ہاتھ ہمارا پکڑا اور آج آپ کے سامنے ہیں کہ یہ ایک نیا شہر اللہ نے اپنے کرم سے ہم لوگوں نے میند کی اللہ نے کرم کی اور ہم لوگوں نے یہ آج ڈیلیور کیا آج آپ لوگوں کو جس طرح بھلایا گیا ہے وہ شاید بیریہ کا دل ہے شاید بیریہ کی جان ہے شاید علی ریاض ہے شاید ملک ریاض ہے شاید بیریہ کی بیک بون ہے آج آپ کو جس لیے بلایا گیا ہے آپ کو انشاءاللہ کل تین بجے شاید قریشی بیریہ ٹاؤن ٹو وزٹ کرائے گا اور یہ پہلی دفعہ ہے جتنا میں جتنا میں نے دیکھا ہے جتنا کام میں نے کیا ہے کہ بیریہ ٹاؤن بیریہ ٹرینٹ سیٹر جو اب بنا کے ڈیلیور کر رہا ہے بنا کے ناؤنس کر رہا ہے ہم اس وقت تک چالیس پرسنٹ کام الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں آپ کل جائیں گے تو آپ کو یہی محول لگے گا یہی محول نظر آئے گا جہاں آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں لائٹیں جل رہی ہیں پاک بن گئے سکول مسجد ہسپیٹل انڈر کنسٹرکشن ہے انفرسٹرکچر فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹڈ ہے کل شاید آپ کو انشاءاللہ تین بجے وہاں پہ لے کے جائے گا اور بہت عرصے بعد ہم لوگ کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں میرے سے زیادہ یہ پروجیکٹ آپ لوگوں کا ہے میرا نہیں ہے یہ ملک ریاض کا نہیں ہے یہ شاید قریشی کا نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا ہے ہم صرف کسٹوڈین ہیں آپ لوگوں نے اس کو کامیاب کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو اپنا سمجھ کے کام کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کو پہلے سے بہتر کر کے دکھانا ہے میری آپ لوگوں سے صرف یہ گزارش ہے کہ اس کو اپنا سمجھ کے کرنا آپ لوگ اس کو یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہے وہ ہے اس لوگ اس کو یہ بیریہ آپ لوگوں کا ہے میرے سے زیادہ ملک صاحب سے زیادہ شاید سے زیادہ یہ آپ لوگوں کا بیریہ کام ہے تو اس کو کامیابی آپ لوگوں نے کرنا ہے اگر تیس تاریخ کو ہم آپ ایک پائیو برکس کریں گے گیترنگ ہوگی اور جس طرح شاہی صاحب نے کہا کہ پانچ جنوری دوہزہ تیس کو ہم اس کو لانچ کرنے جانے جانے جس میں دست کی ایک ہزار دست پلوٹ ساتھ پر چار سال کی ایک ساتھ پر ایک سو پچیس اور دہیس سو گز کے کمرشل پلوٹس چار سال کی اقسان اقسان پر دیے جائیں گے اور اس کے لیے شاہید نے ایک سپرائز کی بات کی ہے جو یہ انشاءاللہ کل آپ کو سائٹ پر تین بجے آپ کو وہاں پہ ڈسکلوز کرے گا جو سپرائز شاہید نے آپ کو دینا ہے میری آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے اور آخر میں صرف میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ لوگوں کا بیریہ ٹاؤن ورسز بیریہ ٹاؤن بیریہ ٹاؤن کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بیریہ ٹاؤن کا مقابلہ بیریہ ٹاؤن سے ہے ہمارا روز کا مقابلہ اپنے ساتھ ہے اور جتنا کام ہم نے کیا انشاءاللہ میرے اللہ نے کیا تو اسے زیادہ آپ کو کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ جس طرح شاہید نے کہا ہے لیز اس میں بالکل ہم لیز کی اجازت دیں گے آپ لوگ لیز اس میں اویلیبل ہوگی اور آپ کو پتہ ہے دو ہزار چودہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک بیریہ ٹاؤن کن کن مشکلات سے گزرے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کہ جو بھی مشکلات ہوئیں جس سے ہم گزرے آپ لوگ سب واقع ہیں اسے مگر آج بھی جو بھی لییبلیٹی بیریہ کی ہے وہ میری ہے اور دو ہزار تئیس جون تک انشاءاللہ ہم وہ ساری لییبلیٹی کلیر کریں گے جو ہماری رہ گئی ہے جس وجہ سے بھی وہ ہوئی تھی دو ہزار تئیس تک انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم پوری لییبلیٹی اپنی کلیر کریں گے تو آخر میں بس میں آپ سے کہوں گا کہ ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے یہ بیریہ ہمارا گھر ہے یہ میرا گھر نہیں ہے شاید کا نہیں ہے ملک صاحب کا نہیں ہے یہ ہم لوگوں کا گھر ہے میرے سے زیادہ بیریہ ٹاؤن آپ لوگوں کا ہے شاید بات کی کہ جو غلطی ہم نے یہاں کی ہیں وہ بیریہ ٹاؤن سے بہتر ہوگا بالکل ہوگا مگر بیریہ میرے لیے بیریہ یہ تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں زیادہ ٹائم ہی لوں گا آپ اپنی ایبننگ انجوائے کریں کھانا کھائیں اور انشاءاللہ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ شاید آپ کچھ کہنا چاہو گے بس میں ایک کہنا چاہوں گا ان سب لوگوں سے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا انشاءاللہ اسی ٹرینڈ کو برقرار رکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بیٹی کے ٹو جو ہوگا وہ خود ایک ٹرینڈ سیٹر ہوگا اور آپ لوگوں کے جو تعاون ہے وہ ہمیشہ سے ہم نے آپ تعاون آپ کا ہمارے ساتھ رہا اور انشاءاللہ اسی طرح جاری ہوساری رہے گا اور ہم سب ہم ایک ٹیم ہیں اور یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم ایک بیس ٹیم ہے انشاءاللہ اب میں حامیس زبر صاحب کو کہوں گا کہ وہ ویڈیو پلے کر دیں اور لوگوں کی پانچ منٹ بجوں میں چاہوں گا اس ویڈیو کو دیکھ لیں لوگ پلیز بہریہ ٹاؤنگ کراچی ٹو بہریہ ٹاؤنگ کراچی کے قرب میں نوری آباد انڈسٹریل سٹیٹ سے موتسل آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فعل جدید ترجی رہائش کی بنیاد ٹوینٹی فور سیون انٹرپٹڈ پاور سپلائی ہائی سپیڈ فائبر اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی فسلیٹی سے آراستہ ایک شہر بہریہ ٹاؤنگ کراچی ٹو بہریہ ٹاؤنگ کراچی ٹو کا ایک تصویری جائزہ ملاحظہ فرمائیں جس میں رہائشی اور کاروباری مراکس اور جدیت میڈیکل سٹی کے ساتھ ساتھ تفریحی مقامات، مساجد، کلب اور بے شمار سہولیات فراہم کی جائیں گی بہریہ ٹاؤنگ کراچی ٹو کا منصوبہ سیونڈ ڈیولپمنٹ آتھارٹی ایس ڈی اے اور سن بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ایس بی سی اے سے منظور شدہ ہے جس کے تصویری شواہد آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے تخیل کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ، محول دوسرے ہائشی اور کاروباری منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے جس میں بلند و بالہ امارتیں، اسکول، ہسپتال، مساجد، کلب، میوزیم، خوشنما پارک موجود ہوں گے جبکہ محول کو علوب کی سے پاک رکھنے کے لیے پانی کے تحافظ، توانائی کے قابلی تجدید ذرائع اور جملات کے قیام پر توجہ دی جا رہی ہے ساتھ ہی نکل و حمل کے برکی منصوبے جیسے مونو ریل کے قیام کی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے پیشی خدمت ہے بحریہ ٹاؤن کراچی ٹو کے اہم منصوبوں کی ایک جھلک کلاسی کی فن تعمیر سے مزین عظیم الشان گیٹ ہاؤس اور سولہ لین پر مشتمل کشادہ سڑک جو علامہ اقبال ایونیو سے منسلک ہے خوبصورت ڈیزائن اور خوشنما پھولوں پودوں سے سجا ال احاد سکوئر ماحول کی آفرینی میں اضافہ کر رہی ہے ترکی کے شہر استنبول کی تاریخی بلو موسک کے ڈیزائن سے متاثر گران جامعہ مسجد شاپنگ مالز روح پرور اور ماحول دوسرے ہائشی اور کاروباری مراکس ایسے انٹریکٹیف سینٹرز جو نہ صرف آپس کی میل جول کو فروغ دیں گے بلکہ تفریحی مواقعوں میں اضافہ کریں گے منی جنگلات کا نفاظ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ فلی لیڈ کاؤز کورس امیوزمنٹ پارکس اور پیپر لیس دفتری محول بھی یقینی بنایا جا رہا ہے اس تخیل کو امنی جامعہ پہنانے کے لیے بحریہ ٹاؤن دن رات کوشہ ہے جاری تعمیراتی کاموں کا تصویری جائزہ ملاحظہ فرمائے جاری تعمیراتی کاموں کے لیے موسیقی 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 موسیقی